میں دعوت خداب دینے جا رہا ہوں اس عظیم مرد مجاہد کو کہ جنہوں نے صوبہ بلوچستان میں زمنی الکشن میں ایک جرت مندانہ اقدام اٹھایا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا اور ام این اے کی سیٹ کو ایک بہاری لیڈ سے جیت کر کے جمعیت کے پرجم کو بلند کیا میری مراد اس سے محترم جناب عثمان بادینی صاحب ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج میں بیٹے ہوئے اکابرین اور میرے سامنے موجود کراچی کا حوام اور کراچی کے وہ سارے دین دوست مسلمانوں السلام علیکم آج آخر کراچی کو بھی پتا چلا کہ بغیر عورتوں کے بھی جلسے ہوتے ہیں میرے بھائیوں آج ہم نے پورے کراچی کو ایک میسج دینا ہے کہ کراچی سے وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے کہ گھنڈا گردی اور زبردستی ٹپا ماری کر کے اس لوگوں کا جو پبلک بیٹی ہوئی ہے کمال ہے کہ اس پبلک کے ہوتوں کو غیب کیا جائے آج ہمیں پاکستان کے ان سارے ذمہ داروں کو بھی یہ بتانا ہے کہ اب ہم برداشت نہیں کریں گے کہ جلسے تو ہمارے لوگ ہمارے لیکن جب الیکشن کے ریزلٹ آتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا کوئی مسالے والا کوئی چولی والا کوئی ٹی ٹی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے آج ہم سب یہ حید کرتے ہیں کہ اس کراچی میں اب ظلم برداشت نہیں ہوگا اس کراچی کے لوگوں نے اسملیوں میں اپنے نمائندوں کو بھیجنا ہے اور وہ نمائندے دین دوست ہوں گے نہ کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے مقصد اور مفاد کی خاطر اس ملک کا اور اس سرزمین کا سعودہ کرتے رہے ہیں آج یہاں موجود میں اپنے اکابرین کے سامنے آپ سب سے ایک حید لینا چاہتا ہوں کہ ہم جس طریقے سے اپنے جلسے کامیاب کرتے ہیں ایسے انشاءاللہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے دو آزار اٹھارہ کا الیکشن میں ہم پورے پاکستان کو ریزلٹ دیں گے میرے بھائیوں میرے نوجہان ساتھیوں بزرگوں نے تو سب کچھ کر کے دیا ہمیں ہمیں ایک تیار پلیٹ فارم دیا ہے آج آپ نے گھر گھر جا کے اور ہیک سیک درخواست کرنی ہے خدا رہا یہ ملک امارا ہے یہ ملک دین دوست مسلمانوں کا ہے اس ملک میں امنے ان لوگوں کو آگے نہیں دینا ہے جو بے ہیائی اور بے غیرتی کی سیاست کو اس ملک میں فروغ دے رہے ہیں آج کچھ خاموشی ہے وہ ولولا نہیں نعرے تکبیر آج یہاں سٹیج پہ بھیٹے ہوئے ہمارے سارے بزرگ موجود ہیں اور ان بزرگوں کی موجودگی میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان وہ ساری جرت رکھتے ہیں وہ صرف آپ لوگوں کے عکم کے انتظار میں ہیں اگر آپ کہیں گے انشاءاللہ کہیں بھی کوئی میوزک نہیں بجا سکے گا وقت کی کمی ہے لیکن میں کراچی والوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ صرف ہمارے کراچی کے ورکر ہیں انشاءاللہ آگے نواب شاہ اور اس کے بعد سکر بے بھی ہم بتائیں گے کہ سند کن کا ہے سند دین دوست مسلمانوں کا ہے سند جمعیت علماء اسلام کا ہے سند مسلمان اور مسلمانوں کا وارثوں کا ہے اور سند کا نوجوان میں وہ کمی نہیں کہ وہ اپنے حق نہ لے سکے خواہش تو بہت ہے بھولنے کا وقت کی کمی ہے آخری نعرہ نعرے تکبیر 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 تکبیر